بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم گھوٹے کے ٹھائٹ کے ساتھ ایمبروڈی کریں گے سلیو کے فیبرک کے اوپر سلائی ماشین کے ساتھ سو سب سے پہلے یہ پیپر لیے اس کی ویٹ اور لینٹ بلکل سیم ہے فور بائی فور میں پیپر ہے یہ اس پیپر کو ہم اس طرح سے فول کریں گے ٹکون کی شیپ میں برابر فول کریں گے اسے پھر ہم اس طرح سے ڈرو کر لیں گے اور اسی آوٹنین کے ساتھ ساتھ ہم اسے کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم اسے کٹنگ کر لیں گے سو اس طرح سے فلاور کی شیپ میں ہم نے پیٹرن کٹنگ کر لی ہے اب ہم کینویس پیپر لیں گے اس طرح اس کی جو لینٹ 4.5 ہے جو ویٹ ہے وہ ہمارے بازو کے جو بوٹر میں اس کے مطابق ہم نے اس کی ویٹ لیا اس کینویس پیپر کی اس کے بعد اس کینویس پیپر کو ڈبل فول کریں گے اس کا سینٹر کریں گے اور جو سینٹر اس سینٹر میں ہم اس طرح سے فلاور رکھیں گے اور اسے ہم اس طرح سے ڈرو کر لیں گے بلکل سینٹر میں ہم ڈرو کریں گے کینوز پیپر کے سینٹر میں یہ ہم نے ڈرو کر لیا ایک فلاور اب جو ہم نے دوسرا فلاور ڈرو کرنا ہے وہ ہم نے ہاف انج کے مارجن سے سپیس رکھنی ہے دونوں کا جو سینٹر ہے وہ ہاف انج کے مارجن ہے تو ہاف انج کے مارجن سے اس طرح سے پھر ہم دوسرے فلاور کو ڈرو کریں گے سیم اسی پورسیجر سے ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے فلاور ڈرو کر لیے سو اب فلاور کے اندر جو کینوز پیپر اسے ہم کٹنگ کریں گے بلکل آوٹ لین کے ساتھ ساتھ رام رام سے ہم اسے کٹنگ کریں گے سارے کینوز پیپر کو ہم کٹنگ کریں گے جو کی فلاور کے سینٹر میں ہے سو اس طرح سے ہم نے فلاور کے سینٹر میں جو کینوز پیپر اسے کٹنگ کر لیے باقی فلاور میں سے بھی اسی طرح سے ہم canvass paper cutting کر لیں گے سو اس طرح سے ہم نے سارے canvas paper کو cutting کر لیا جو فلاور کے centre میں تھے یہ ہمارے ver Angelwear کا fabric ہے fallsurb梅ہ فیبرک کی جو bottom والی سائد ہے اس سائد پہ ہم اسے paste کر دیں گے ٹھیک ہے اس cutwork کے لئے ہم نےmodernrada سے separate fabric نہیں لیا ہم نے سلیو کے fabric کی bottom والی سائد پہ سے paste کر دیں گے fabric کی back side پہ سے paste کرنے اس طرح سے جو flower کے iser میں ایکسرہ fabric ہے اسے ہم cutting کریں گے سینٹر سے صرف فیبریک کٹنگ کریں گے کرس لگا لیں گے اس طرح سے ہم کرس لگانے کے بعد سارے فلاور کے سینٹر میں اس طرح سے ہم کرس لگائیں گے کرس لگانے کے بعد یہ یو ایچ ہوئے ہے یا فیبریک گلو لے لیں آپ اس کے ساتھ ہم اس فیبریک کو پیس کر دیں گے جو ہم نے فیبریک کٹنگ کی ہے سارے فیبریک کو ہم اس طرح سے پیس کریں گے اس سارے فلاور کے سینٹر میں جو فیبریک ہے اسے بھی ہم اسی طرح سے پیسٹ کر دیں گے ہم نے پیسٹ کر لی ہے باقی فلاورز کی سینٹر میں بھی جو فیبریک اسے بھی سیم اسی طرح سے پیسٹ کریں گے ہم نے پیسٹ کر لی سارے فلاورز کو سیڈی سائز سے ان فلاورز کی اس طرح سے لکھ ہو جائے گی اب ہم ایک اور کینویس پیپر لیں گے اس کینویس پیپر کی جو لینٹ ہے وہ بھی 4.5 ہے سارے چار ہی انچ ہے اور جو کینویس پیپر کی چھوڑائی ہے وہ ہم نے بازو کے بوٹم کے مطابق لی ہے سکینویس پیپر کی چرائی اب اس سکینویس پیپر کے کناروالی سائٹ پہ ہم دو دو لائنز ڈرو کریں گے اس طرح سے ہم نے دو لائنز ڈرو کر لی ہیں اس طرح سے ہم بیل ڈرو کریں گے ایک چھوٹی ہم بیل ڈرو کر لیں گے اس طرح سے اور اسی بیل کے بلکل برابر ایک اور ہم بڑی بیل ڈرو کریں گے اس طرح سے ہم ایک اور بڑی بیل ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہے اسی پورسیجر کو فولو کرتے ہوئے اب بڑی بیل کے اوپر ہم چھوٹی بیل ڈرو کریں گے اوپوزیٹ ڈرو کریں گے اب پہلے چھوٹی بیل کو ڈرو کریں گے اس کے بالکل سائٹ پر ہم اس طرح سے برابر بڑی بیل کو ڈرو کریں گے اسی پورسیجر کو فولو کرتے ہوئے سارے کینوز پیپر کے اوپر ہم ان بیلز کو ڈرو کر لیں گے پہلے ایک سائٹ پہ کریں گے پھر دوسری سائٹ پر کریں گے سو اس طرح سے ہم نے ان بیلز کو ڈروہ کر لیا سارے کینوز پیپر کے اوپر اب اس سائٹ پر ہم اس طرح سے ایک سرکل ڈروہ کریں گے اس کے پر چھوٹی راؤنڈ میں ہم تین پٹیاں ڈروہ کر دیں گے اور اسی پرسیجر کو فولو کرتے ہوئے اب ہم پہلے سرکل ڈروہ کریں گے اور پھر اسی سرکل کے اوپر تین دن ہم پٹیاں ڈروہ کر لیں گے سو اس طرح سے ہم نے ان پٹیوں کو ڈرو کر لی ہے بڑی جو بیل ہے اس کے بالکل سائٹ پہ جو سپیس ہے اس سائٹ پہ اس طرح سے ہم ایک لیف ڈرو کریں گے اور اسی پروسیجر کو فولو کرتے ہوئے بڑی بیل کے بالکل سائٹ پہ سپیس جو ہے اس سائٹ پہ ہم لیف ڈرو کر لیں گے سو اس طرح سے ہم نے لیف ڈرو کر لیے ہماری جو بیل ہے وہ ریڈی ہو چکی اب ہم اسے پیسٹ کر لیں گے سو اس طرح سے اب ہم نے اس فیبریک کے اپر والی سائٹ پر Ruth就會 اسے paste کر دی ہیں تو یہ میرے پاس look go to thread ہے یہ بازار میں easily available lair تو اس go talented thread ہم embroidery کریں گے اسے صورج کریں گے اس طرح سے ہم نے اسے منزل کرے لی ھ franchise اب in国 Surle backwards سوف پر ہم نے Lock Leg On آج سوف پر گتners جب فرщ کریں گے اس طرح سے ہماری سائٹ پر ہم نے حوال رinta چصور Estado فرسٹ آف آل اس کہ پر embroidery کریں گے عمروڑی کرنے کے بعد جو ہم نے سینٹر میں بیل رہو کہ اس بیل کے آوٹ لائن کے ساتھ ساتھ بلکل اوپر ہ ہم اس کے اوپر ہم عمروڑی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹونٹے بغیاب ہم اس پر عمروڑی کریں گے complete اسی طرح سے اب ہم سارے بیل کے اوپر عمروڑی کر لیں گے سو اس طرح سے ہم نے عمروڑی کر لی armored اس بیل کے اوپر اور اس طرح سے ہماری جو فلاورز ہیں اور ready ہو جائیں گے ہم نے paper لیا ہے اور اس paper کو اب ہم اس کے نیچے رکھیں گے جو flower cut work ہے اس کے نیچے ہم اس paper کو اس طرح سے رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم ان flowers کو paper کے اوپر بھی draw کر لیں گے اس طرح سے ہم سارے paper ہم ان flowers کو draw کر لیا ہے draw کرنے کے بعد ان flower کے center میں اس طرح سے ہم چھوٹی سی round میں پتیاں draw کریں گے ہم اس flower کے center میں بھی ایک flower ہم draw کریں گے اس طرح سے ہم نے round میں پتیاں draw کر لیا ہے ان flower کے center میں اس طرح سے cross کرتے ہیں ان پتیوں کو اپس میں ملا لیں گے اس طرح سے انہیں ملا لیں گے flower کے center میں اس طرح سے ہم اور مزید flowers draw کر لیں گے اس طرح سے ہم نے ان flower کے center میں flowers draw کر لیا ہے اب ہم organza کا fabric لیں گے organza کا fabric میں نے embroidery جو thread اس کے ساتھ میچ کی ہے تو اس طرح سے uho کے ساتھ اسے paste کر لیں یا ملے یہ تھوڑا سا اکسرا organza fabric لیا ہے اس طرح سے uho کے ساتھ میں سے paste کروں گے تھوڑ تھوڑھ اس ڈیوہیچو لگاتے میں سے paste کریں گے اس طرح سے paste کرنے کے بعد جو ہم نے اس کے center میں flower draw کی ہے flower کے center میں اس کی outline کے اوپر بھی ہم اس طرح سے embroidery thread کے ساتھ embroidery کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس تمام flowers کے outline کے اوپر embroidery کریں گے جو ہم نے center میں draw کی ہیں اس طرح سے ہم نے گھوٹے ٹھیٹ کے ساتھ عمروڈی کر لیں کہ اچھے سے پن اپ کر لیں گے تو میں نے یہ پن اپ کر لیا اچھے سے اب ان fabric والے just flowers ein flowers کے outline کے اوپر ہم انہیں stitch کر لیں گے سو اس طرح سے لو جو flowers keep outline ins 小 Respect لیں کے ساتھ ہم aninte paper کو stitch کر لیں گے تو اس ویسی طرح سے اتمام flowers کہ outline کے ساتھ ہم انہیں stitch کر لیں گے توunsome arada اسے stitch کر لیا اب ایک سرا آجب ہے پنارے کو اس طرح سے fold کر دیں گے اس کی جو wheat ہے وہ 1.5 inches factor فیبرک کی اور فولڈ کہنے کے بعد اسی طرح سے ہم آ لیں but lóg موووکā momencie سارے پہ پر کو ہم نکال دیں گے سارے پیپور کو اس طرح سے نکال دیا ہے اب میائیرر لیں گے پھلاور کسینٹر میں رکھتے ہیں ہم سوائی کی مدد سے انہیں سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے سٹیچ کر لیا بازو کے بھوٹم والے سار پر لیس بھی لگا لیا اس طرح سے ہمارے مروڈی وارس جو سلیف کا ڈیزائن ہے فلاور کٹور کے ساتھ ریڈی ہو جائیں گے اور میرے چینل کو پلیز پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور یہ دیزائن ڈرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی خوبصورت دیزائن ہے جہاں میرے اپنا حیاء رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ